دوستو میرے چینل دن پہم میں آپ لوگ کو شامدید دوستو بڑی اہم خبر آپ لوگ کو دینے لگا ہوں ہچ کے حوالے سے پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا لیکن ابھی جو نئی اپ ڈیٹ ہے وہ آ چکی ہے اس سے پہلے آپ لوگ اسے گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ لوگ اسی طرح ویڈیوز سے اپ ڈیٹ رہے تو دوستو پچھلی ویڈیو میں میں نے جیسے آپ لوگ کو کہا تھا کہ انڈونیشیا کے آزمین حج جو ہے وہ گیارہ انتقال کر چکے تھے دو تین دن پہلے اور کوئی راؤنڈ آباوٹ چھے سو کے قریب حجاج تھے وہ بیمار تھے جن کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا اور سعودی ریبیا کیا جو منسٹری آب حج تھا تو اس کو وہ بڑے کیرفلی دیکھ رہے تھے اور ان کی خیر خبر لیتے تھے وقتاں باوقتاں اور ابھی تک جو ہے ان کی کوئی ایسی خبر نہیں آئی ہے کہ آیا ان میں کوئی خوجاج جو ہے وہ انتقال کر چکی ہے یا وہ ٹیک ہو چکی ہے اور اصل میں وجہ جو ہے وہ کیا بنی ان خوجاج کا لیکن آپ لوگ کو بتاؤ کہ سعودی ریبیا میں جو ہے آج پاکستان کی پانچ آزمین حج جو ہے وہ انتقال کر چکی ہے یہ آپ لوگ کو جو ہے اپیشل میں بتا رہا ہو کہ سعودی ریبیا میں پاکستان کی جو ہے پانچ آزمین حج جو ہے وہ انتقال کر چکی ہے ابھی تک یہ خبر نہیں آئی ہے کہ ان میں کوئی بیمار بھی ہے اور وجہ کیا بنی ہے ان لوگوں کی انتقال کی تو ابھی تک جو خبریں آ رہی ہے کوئی تقریباً بیس کے قریب جو آزمین حج ہے وہ وہاں پر انتقال کر چکی ہے اور یہ بالکل اپیشل جو ہے یہ چیز آئی ہے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سما نے یہ جو چیز ہے یہ شیئر کی ہے آپ لوگ اوپر ٹائف ٹاف رائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ سما کا جو لوگو ہے وہ موجود ہے یہاں پر اور یہاں پر پاکستان میں جو پاکستان کی جو حجاج گئی ہے وہاں پر کچھ مدینہ میں ہے ابھی تک اور کچھ مکہ پہنچ چکی ہے تو ان میں جو ہے پانچ آزمین حج جو ہے وہ انتقال کر چکے ہیں اللہ ہم سب کی اور ہماری آزمین حج جتنی بھی ہے وہاں پر موجود ہے جتنی بھی مسلمان ہیں تو اللہ ان کی حفاظت پرمائے اور ان کو حج ادا کرنے اور وہاں پر پوری جو حج کی جتنی بھی مناسق ہے ان کو ادا کرنے کہ ان کو توفیق عطا فرمائے دوستو اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ لوگ اسی طرح ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہیں